اسلام علیکم فیڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر پاکستان ترقی کی جانب گامزن گانیاں خریدنے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے وزیر آزم وزیر آزم کا بھاولپور میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا میرا فرض ہے اپنے کسانوں کی ملک میں خوشحالی لانے کے لیے مدد کروں وفاق اور پنجاب حکومت ہر وقت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے گاڑیاں اور موٹر سائیکل خریدنے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اب ہم کسانوں کی مدد کریں گے اس سے ملک خوشحال ہوتا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا لیکن یہاں گاڑیاں خریدنے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے سب سے زیادہ موٹر سائیکل دہات میں فروقت ہوئیں دیر سال ملک کو استحقام کی درف لائے ماشاءاللہ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے ہم نہیں چاہتے کہ طاقت کی زور پر کوئی افغانستان میں مسلط ہو شاہ محمود قریشی تفصیلات کے مطابق افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں بہتری چاہتے ہیں اور وہاں کے عوام امن چاہتے ہیں افغان امن عمل میں ہمارا کردار مصبت رہا ہے حالکہ اشرف گنی کے پاکستان پر الزامات بھی جاری ہیں مگر پھر بھی ہمارا رویہ مصبت ہے اور آج بھی دوہا میں امن مذاکرات میں پاکستانی وفد شامل ہے امن کے لیے ہماری کوششیں ہمیشہ جاری رہیں گی شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی طاقت کے زور پر مسلط ہو ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے لیکن اچھے ہمسائے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں ہم نے بورڈر فینسنگ بھی ناپسندیدہ اناثر کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے کی اپوزیشن جو مرضی کرلے امران خان پانچ سال پورے کریں گے شیخ رشید اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم نے ستر ہزار جانوں کی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ سولہ فروری سے نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل ہو چکا شہباز شریف نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی اس کی مدد بھی ختم ہو گئی اپوزیشن جو مرضی کر لے عمران خان پانچ سال پورے کرے گا بلاول بھٹو شروع سے ہی ادم اعتماد کا شکار ہے داکٹر انہیں نواز شریف کو سفر سے روک دیا تفصیلات کے مطابق قائد مسلم لگنون نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی نواز شریف کے وکیل امجد پرویس کی جانب سے تین صفات پر مشتمل ریپورٹ جمع کرائی گئی میڈیکل ریپورٹ میں ڈاکٹر انہیں نواز شریف کو سفر سے روک دیا اور کہا نواز شریف کرونا کے سبب عمامی مقامات پر جانے سے گریس کریں نواز شریف مقتلے بیماریوں میں مقتلہ ہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف کو لندن میں اپنی علاج گاہ کے قریب ہی رہنا چاہیے انہیں سکت دیکھبال کی ضرورت ہے سینئر ڈاکٹر روکی نکرانی میں ٹیم ان کی دیکھبال کر رہی ہے افغانستان کو دیے جانے والے دو ہزار ارب ڈالرز کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا وفاقی وزیر اطلاعات وواد چہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ تالبان کے آٹھویں صوبے پر قبضے کے بعد افغانستان اور امریکی عوام کو افغانستان کے موجودہ حکومانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے افغانستان میں تالبان کی کامیابیوں پر وفاقی وزیر اطلاعات وواد چہدری نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کو دو ہزار ارب ڈالرز دیے گئے وہ کہاں گئے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے کراچی میں کرونا کیسز کی شہرہ میں اچانک اضافہ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گلشتہ روز کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ سولہ فیصد تھی جو گلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 21.89 فیصد تک جا پہنچی محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں کراچی میں 4134 افراد کے ٹیس کیے گئے جن میں سے 905 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی محکمہ صحت کے مطابق حیدرباد میں گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شہرہ تقریباً سولہ فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ سندھ کے دگر ازلا میں شہرہ تقریباً چار فیصد اور صوبے بھر میں دس اشاریہ چھاسٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی اس چہتر یوم آزادی پر فریڈم نیوز اپنے ناظرین کے لئے لائے ہے ایک خصوصی قومی نغمہ آزاد ہے ہم جس کو گایا ہے فراد سلیم نے اس ملی نغمے کے بول لکھے ہیں حمزہ بلوش نے اور اس کے میوزک کو کمپوز کیا ہے بلو ونڈ اسٹوڈیو نے اس کے ایگزیکٹیف پروڈیوسر ہے مرزا ہمائو ایک سپیشل تھانکس ٹو یاسر اکتر ہیڈ نائن سا آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر جاننے کے لئے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز موسیقی